السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مار چینل تو آج ہم بنا کر آپ لوگ کو دکھائیں گے چکن کیمہ بلکل کوئی ریسپی آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں سب سے پہلے ہم کڑھائی میں ڈالیں گے آئیل تھوڑا سا آئیل کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک بڑی پیاز کٹی ہوئی یہ بڑی پیاز ہے جو ہم نے ایک بلکل باری باری کارٹ کے بڑھا لی ہے اور ہم اس کو آئیل میں فرائے کر لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے رہیں گے پیاز کے بعد ہم ڈالیں گے ون ٹیبل اسپون لسن کا پیسٹ پھر وہ ڈالتی بھی ہم اس کو اچھے طریقے سے فرائے کریں گے پیاز کے ساتھ پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہاف ٹیبل اسپون ہلتی پھر اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ڈالیں گے ٹو ٹیبل اسپون کتیو مرچے پھر اب ہم اس کو بھی مکس کریں گے اور اچھے طریقے سے مصالے پہ بھونتے رہیں گے اب ہم ڈالیں گے ون ٹیبل اسپون زیدہ اب یہ ہمارا مصالے اچھے طریقے سے بھونیں گے ہم اس میں ہم تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو پکاتے لیں گے تاکہ ہمارا مصالہ اچھے طریقے سے بھونجا اور پک جائے اب ہمارا مصالہ پک جائے تو اس میں ہم ٹیبل اسپون نمک ڈالیں گے پھر اس کو بھی مکس کر لیں گے پھر جب ہمارا مصالہ پک جائے گا تو ہم اس میں لونگ اور کالی ملچے تھوڑی سی اٹ کر دیں گے اور پھر اس کو بھی اچھے طریقے سے بھوننے سٹارٹ کر دیں گے اس کو ہم مکس کرتے رہیں گے جب ہمارا مصالہ اچھے طریقے سے پک جائے تو اس میں ہم سارا چکن کا کیمہ اٹ کر دیں گے اور اس کو پھر اچھے طریقے سے بھونیں گے پہلے بینہ پانی ڈالیں اس کو اچھے طریقے سے پہلے ہم بینہ پانی ڈالیں مکس کریں گے اب ہم اس میں ایک کپ پانی اٹ کریں گے اور پھر اس کو ہم پکنے کے لئے رکھ دیں گے مکس کر کے اب ہم اس کو ڈھک بھی دیں گے اور پھر تھوڑے گیر بعد ہم اس کو چیک کریں گے پکے ہونے ہم اس کو اٹھا کر چیک کرتے ہیں کہ ہمارا کیمہ پکا ہے ہمارا کیمہ اچھے طریقے سے پک چکا ہے اب ہم اس پر گارنیشنگ کریں گے ادرک سے اور اس کے بعد دھاری مرچہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے چیکن کیمہ کو ایک ریسیپی بلکل اور کتنا مزیدار لکا ہے اس کا اور یہ بنا بھی اتنا مزیدار تھا آپ لکھ بھی ہماری ریسیپی کو ٹرائے کریں اور ہمیں ضرور بتائے گے کہ آپ کا کیمہ کیسا بنا اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھے لکی تو لائک کریں کومن کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور یا لیکن دبائیں شیئر کریں گے شیئر کریں گے